اچھا نیگٹیو خیالات کی بات ہو رہی ہے منفی خیالات منفی سوچ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اپنے بات کی کہ ہم اپنی مرضی کا نتیجہ تو اخص کر لیتے ہیں لیکن کسی کو اگر احساس دلوانا ہے تو کیسے دلوا سکتے ہیں اس چیز کا اگر کسی کی کریکشن کے لیے آپ کے گھر میں آپ کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں آپ کے بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں جن سے ہمارا ملنا ہوتے ہیں ہماری کلیگز ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کورٹیسی میں یار ماں باپ ہیں دل لکھے گا بہن بھائیاں غلط کریں دل لکھے گا دوست احباب ہیں یار کیا لینا دینا کسی لیکن ان کا برا وہ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اس میں جب ہم انہوں نے سمجھانا چاہتے ہیں اصل اختلاف رائے جو ہے یہ بہت شائستہ عمل ہے ہم اختلاف رائے یوں کرتے ہیں بکواس تمہیں کیا پتا تمہیں تو اکل ہی نہیں ہے جہل وہ ہی نے ڈفر کا ڈفر ہمارا اختلاف کرنے کا یہ طریقہ کا آ رہا ہے جبکہ اختلاف کرنے کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے اچھا اس کا ایک دوسرا رخ بھی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ہاں جب کسی بات پر دیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اختلاف ہوتے ہیں تو اینڈ پر دو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایکزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے اب ایک اور چیز دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے انگلیش زبان میں if but اردو میں اگر مگر اور لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو فکرے کو سپریٹ کرتے ہیں پچھلے فکرے کی نفی کرتے ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں مگر اس کا کیا مطلب ہے بھلا لیکن میں نہیں کرتا مطلب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن لیکن ہے کہ پچھلی نفی ہو گئی اچھا میں آپ کی بات تو مان لیتا مگر یعنی کہ آپ اپنے آرگیومنٹ آپ میں تیار رکھا ہوگے اچھا آپ کی بات بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ اچھا اور جو ہے یہ فکرے کو ملاتا ہے آپ اس کی بات سے اتفاق کریں جو آپ بہت ٹھیک کہہ رہی ہیں اور میرا پوائنٹ آف یو بھی سمجھئے کتنی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا yes if or but separate کر رہے ہیں اب پچھلے فکرے کی نفی کر رہے ہیں اور پچھلے فکرے سے ملا رہا ہے ایڈ آن کر رہے ہیں اس کے اندر اگلے کی بات میں بھی تحمل کو شو کر رہے ہیں اچھا آپ نے چونکہ اس ساری سٹیویشن کا آپ نے اس کا دارک سائٹ دکھائی اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آدمی دارک سائٹ کو دیکھے وہ پوزیٹیو سائٹ کی طرف نہیں جا سکتا اور اب ہم اس کی طرف پوزیٹیو سائٹ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ایک سائٹ دکھائی تو وہ یہ کہتی ہے اب اس آدمی کو اپنا فیس لوس ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے دیگریٹ کیا گیا ہے میری نفی کی گئی ہے اس کی بات کو ایک نولیج کیا گیا ہے اس کی بات کو ایک نولیج کریں پھر اپنی بات کریں نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے تو یوزلی کیا ہوتا ہے فیس لکھ پہ ہم نے بڑے اچھے سے اپنے دوست احباب ہم نے کھو دی ہیں بہت سارے جب پولٹیکل دسکشن چل رہی ہوتی ہے یا ریلیجیس دسکشن چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک لانگ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے سو دو سو کمنٹس چلتی ہیں اور اینڈ پہ وہ فرنس ایک دوسرے کو بلوک کر کے دو تین کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں دو تین کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ چلتا ہوتا ہے اس کا طریقہ کارنے ٹھیک اختلاف کا طریقہ کارنے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ میں نے کبھی بھی ویسے میں یہ کہوں گی کہ فیس بوک وہ پلیٹ فارم نہیں کہ جہاں پہ آپ ڈیبیٹ کریں کسی کے تاتھ اکثر لوگ جو بحث کرنے کی موڈ میں آ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ میں اسے کہتے ہوں کہ لیٹس نیٹ چورا بیٹھنے بات کرنے اس میں میں ایک اور آپ کو فیس بوک پر بحث کی تو کیا کی اور لڑائی جھگڑا کیا تو کیا کیا آپ کے حوالے سے میں اپنے ویرز کو ایک نیا کانون بتانا چاہتا ہوں اسے کہتے ہیں لاف گاربیج ٹرک کچھرے کا ٹرک ہر آدمی اپنی ٹینشنز کی وجہ سے دماغ میں کچھ رکے ٹرک لے کے پھر رہا ہوتا ہے گھر کے جگڑے آج کل تنخواہیں کام ہوں گے کچھ لوگوں کی یہ والے جگڑے اس کے بعد موسم کے جگڑے ان تمام پرابلمز کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ تمام ٹینشنز لے کے چل رہے ہوتے ہیں اب وہ ان ٹینشنز کو لے کے کسی نہ کسی کے اوپر انڈیل نہ چاہتے ہیں جس پر انڈیل نہ اب کوشش کریں وہ آپ نہ ہو کیونکہ وہ تمام نیگٹیویٹی تمام چیزیں آپ کے اوپر انڈیل دے گا اور اپنا کچھرہ آپ پر پھینکے گا اور خود فری ہو کے چلا جائے گا تو لاف گاربیج ٹرک یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا گاربیج آپ پر انڈیلنے کے چکر میں پھر رہے ہیں ان سے دور رہیں دور رہنا چاہیے یہ بڑا آسان سا منطرہ ہے ہم سمتے ہیں بڑے پوزیٹیو ہوتے ہیں بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں تو ہماری سوچ تبدیل ہونے لگتی ہے آپ احساس کیجئے گا دنوں کے اندر